یہ ہے اس کے اوپر کا حصہ جو کہ بہت ایسا بخصورت تھوڑا سا دھنگلہ ہو گیا لیکن چیز دھنگلی ہو جاتی ہے لیکن یادے رہ جاتی ہیں اس نے ہمارے سارا نقصان کر دیا پیڑوں کا یہ پیڑ گر گیا پھلوں کا بہت ایسا بخصورت پیڑ کل آندھی توفان اور بارش میں ہمارا یہ دیکھئے پیڑ کا ایک تنہ پھڑ گیا اور وہ نیچے اس طرح سے گر گیا بیچ میں سے بہت تیز رات بارش ہوئی ہے بہت تیز ہوایں چلی ہیں شاہن شاہن ہوایں چل رہی تھی اور بہت تیز بارش صبح دست توفان تھا جس نے ہمارے سارا نقصان کر دیا پیڑوں کا یہ پیڑ گر گیا پھلوں کا بہت ایسا بخصورت پیڑ ہے جس کا آدھا گدھا ٹوٹ گیا ہے موسم ابھی بھی بادلو والا ہے ہوایں تو ابھی بھی چل رہی ہیں دیکھیں رات بہت زیادہ آدھی توفان تھا دیکھیں کتنے خوبصورت اس میں لیلے پھول آتے ہیں اس کا ایک تہنہ جو تھا وہ ٹوٹا ہے اس کا ایک تہنہ ٹوٹا ہے اور یہ پورا پیڑ نیچے زمین میں گر گیا ہے یہ تہنہ اس کا پیڑ ہی ہے جڑ ہی ہے اس کا ایک تہنہ چٹک کیا ہے یہ ہاں سے وہ ہی زمین میں جھوکیا ہے اب اسے میں کٹواؤں گی دیکھیں کتنے اچھے پھول آتے ہیں اس کے اندر اس طرح سے گچھوں سے پھول آ رہا ہے یہ اس میں پیڑ ابھی پھولوں سے لدہ ہوا ہے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت پھول ہے اس میں بارش آندھی توفان میں پیڑوں کا بہت نقصان ہوتا ہے اب یہی اتنا کٹیں گے رمیش جتنا ٹوٹ گیا ہے یہاں سے تکار دے اتنا ہی کٹو جتنا ٹوٹا ہے ہاں یہ ہی کھڑسی لیا کھڑسی پہ چڑ جا یہ یہ ہی سے کٹو ذرا سا ہے اٹکا ہوا کھڑسی لیا کھڑسی پہ چڑو ہمیش اس کو یہیں سے کٹ رہے ہیں جہاں سے یہ چٹکا ہے کتہ اس کا کٹنا چھٹنا بڑا مشکل کا کام ہے یہ دیکھئے بارش پر آگئی بارش ہو رہی ہے کٹنے خوبصورت پھول کے لئے ہیں کون نہیں خوش ہوگا ان پھولوں سے کون نہیں خوش ہوگا ان پیڑوں سے ان درختوں سے ہر انسان کو یہ خوشی دیتے ہیں بے انتہا ان کو دیکھ کے خوشی ملتی ہیں بہت پیارے پیارے سبسکرائبر ہیں ہمارے جو پیارے پیارے کمنٹس ہمیں بھیج رہے ہیں ساری ویڈیو ہماری پسند کر رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں جو ہم سے دیکھ دیکھ کے ہماری ویڈیوز تعریف کر رہے ہیں ان سب کا شکریہ تھینکیو سو مچ اپنا خیال رکھئے خوش رہیے آباد رہیے سب کو خوشیاں دیجئے سب کو خوش رکھئے اور خوش رہیے پھر ہوایں چلنا شروع ہو گئی ہیں یہ توفانی ہوایں یہ بہت لبادت نقصان کر دیئے پیڑوں کا رات بھی بہت زبادستان تھی توفان تھا اس سے یہ پیڑ ہمارا گرائے جو نقصان ہوا ہے یہ بارش پانی بہت زبادستان تیز ہوایں دیکھیں سب سے شان شان ابھی بھی ہوایں چل لیں بارش صبح سے پھر شروع ہو گئی ہے اب یہ بارش کا موسم جاڑوں کا احساس کرائے گا سردیوں کا احساس جب جاڑے آگئے ہیں کھن چروع ہو جائے گی اب اب یہ پیر جو چھاٹا تھا انہوں نے گدھا بارش آنڈی پانی سے گرا تھا اس کو ہی لے جا رہے ہیں ادھر ڈالیں گے کوکو آگئی کوکو تم سے کون نہیں پیار کرے گا کوکو تو بہت پیاری ہیں بیوٹی فل جرویرا کھل گیا ہے دیکھیں ہمارا کتنا سورج جرویرا بہت ہی بیوٹی فل جرویرا اب یہ سب لے جا رہے ہیں جاڑوں میں جلانے کے لئے کام آ جائے گا سوک جائے گا تو پھر اس کو جلا لیں گے آگ کوکو بارش ہو گئی کوکو خوش ہو جاؤ کوکو بارش میں خوش ہو رہی ہے کوکو بارش کے موسم میں دیکھیں یہ بھی خوش ہو رہی ہے کوکو بھی خوش ہو رہی ہے ہماری تھنڈا تھنڈا موسم ہو گیا بارش کا موسم بہت سہانا موسم ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ اگر تیز ہوایں چلیں تو بہت مقصان بھی ہوتا ہے اس کے ساتھ تیز ہوایں جو آئی ہیں تو یہ پیڑ گر گیا ایک خوبصورت پھولوں کا پیڑ جس کا گدھا ایک بہت بڑا نیچے گر گیا زمین میں تو اس کو اٹک گیا تھا وہ چھاٹنا پڑا یہ نکال دائیں سب اس کو یہ اٹکا ہوا ہے بیچ میں بمشکل تمام اس کو نکالا گیا ہے اب یہ ادھر ڈالیں گے پیچھے کی طرف یہ سوکھے گا تو پھر جاڑوں میں جلانے کے کام آئے گی اس کی لکڑی ہاتھ واسٹیک لیں گے پھر دیکھیں ہوایں یہ ہے نقصان ہوایں تو بہت اچھی لگتی ہیں سوہانا موسم کسے نہیں پسند ہے سب کو اچھا لگتا ہے بس اس کا جو بہت نقصان ہوتا ہے وہ دیکھیں اچھلی بار ایسی آنڈھی دوپان آئی تھی تو آیا تھا تو اس میں ہمارا یہ برگت کا وہ جو ہے ایک سامنے گھر کے برگت ہے برگت کا بہت بڑا پیر گر اس پہ گر گیا تھا روڈ پہ روڈ جام ہو گیا تھا اور یہ سامنے ہمارا جو کمرہ کا پیر ہے پیر کا گدھا بہت بڑا گرا تھا اس کا بھی نقصان ہوا تھا پیر جگہ جگہ ضرور گرے ہوں گے روڈوں پہ بہت زبادہ ساندھی توفان تھا جس سے بہت نقصان ہوا ہوگا پیڑوں پہ پیڑ گر گئے ہوں گے روڈوں پہ پیڑ ضرور گرے ہوں گے کیوں ہمارے گھر کے پیڑ گر گئے ہیں تو پھر یہ دیکھئے اب یہ انہوں نے اٹھایا ہے کتنی مشکل سے بھاری گدھا یہ لے جا رہے ہیں کھیچ کے دونوں لوگ مل کے ادھر یہ ڈالیں گے بہت بڑا ادھر کا کھلا ایریا ہے اس میں یہ سب ڈال دیں گے مرگیاں بھی ادھر ہی ہیں وہ مرگیوں کی تو بہت بڑی کھپریل بنی ہوئی ہے اس میں رہتی ہے اور یہ سوک جائے گا پھر جاروں میں جلانے کے کام آ جائے گی اس کی لکڑی کمرک کا پیڑ پچھلی بار آنتی توفان آیا تھا تو یہ بیچ میں سے پھڑ گیا تھا پیڑ گرتے ہیں تو بہت بورا لگتا ہے کیونکہ پیڑوں سے مجھے ہری آلی سے بہت پیار ہے اچھا نہیں لگتا ہے آنتی توفان آتا ہے تو پیڑ گرتے ہیں بہت گھنا ہوتا تھا یہ ہمارا پیڑ اب یہ گھنا پر ختم ہو گیا کم ہو گیا اس میں سے بہت بہت ٹینیا اس کی ٹوٹ ٹوٹ کے گری ہیں کمرک کے پیڑ کی ہے ہمارا بیوٹیفول انٹیک پیس جو ہمارے برامدے میں رکھا ہوا ہے یہ ہمارا سو سال پرانا انٹیک پیس ہے دیکھئے اتنا خوبصورت اس کے پاس کام بنا ہوا ہے بہت خوبصورت دیزائن بنی ہوئے ہیں یہ یہ دیکھئے اس کی کاریگری کتنی خوبصورت ہے ابھی بھی یہ اور یہ دیکھئے ایک سے ایک بڑیار ڈیزائن بہت خوبصورت اس پر کام ہے بنویا ہے یہ دیکھئے اس کا ڈیزائن یہ ہے اس کے اوپر کا حصہ جو کہ بہت خوبصورت ہے تھوڑا سا دھنڈلا ہو گیا ہے لیکن بہت خوبصورت ہے یہ یہ دیکھئے اس کے اوپر کا حصہ وہ بوٹم تھا یہ ٹاپ ہے کتنا اچھا ہے ٹائم کے ساتھ ہر چیز دھنڈلی ہو جاتی ہے لیکن یادے رہ جاتی ہیں یہ دیکھئے میں نے سوچا اب آپ کو تھوڑے سے کچھ انٹیک پیس دکھاؤں جو میری ابھی بھی کوٹھی میں موجود ہیں میں آپ کو سارے دکھاتی رہوں گی کیونکہ آپ لوگ بھی انٹرس لے رہے ہیں سب دیکھنے میں تو میں دکھاؤں گی سارا سب کچھ نوابی خاندان کی ایک ایک چیز میں آپ کو دکھاؤں گی ساری چیزیں ساری فنیچر سب دکھاؤں گی آپ کو یہ ہے ہمارے شین شاولی خان صاحب کی آرام کرسی جس پہ ہمارے دادا صاحب نواب صاحب شین شاولی خان صاحب آرام کرتے تھے یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ بھی ہماری بہت پرانی آرام کرسی ہے انٹیک چیئر ہے یہ وہ ریکس مول میں ہوتے تھے تو اس پہ ریکس کرتے تھے ریکسی کی آرام کرسی ہے اور اس پہ اس طرح سے پی رکھتے تھے یہاں پر اس طرح سے رکھلی جیپن اور ایک در سے کھولیے یہ دونوں اس طرح سے بنتی تھے یہ یہاں پر آٹی تھے اور اس کو یہاں پر کریے یہ آگے دکھے اس پہ دونوں پی رکھیں اور آرام کریں اس کو یہاں سے اندر کیا یہ ہو گئی اندر بہت بڑیا آرام کورسی ہے یہ ہماری یہ بہت بہت پرانی ہے ہماری اور بھی بڑیا بڑیا فنیچر جو ہماری کوٹھی میں موجود ہے میں آپ کو سب دکھاؤں گی آپ لوگ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور دیکھئے بڑیا بڑیا کمنٹس بھیجئے ہمیں سب کچھ دکھاؤں گی میں اپنی شہنشاہ ولی خان صاحب کا سکندر بیگم کا ایک چیز اور سادر ولی خان صاحب کی چیزیں بہت ساری جو ہمارے پاس ابھی ہیں آپ کو ہم سب کچھ دکھائیں گے لائک کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تب تک کیلئے اللہ حافظ آج صبح سے ہی بہت زبردار بارش ہو رہی ہے ہمارے یہ دیکھئے کتنی بارش ہو رہی ہے راست سے ہی بہت ہو رہی ہے بہت اچھا موسم بنو ہوا ہے لیکن تید ہواوں کے ساتھ بارش ہو رہی ہے پیر جو ہیں پورے جھب گئے ہیں پانی کے وزن سے پورے جو ہوا ہے چیز اپ ساتھ بارش ہو رہی ہے چیز اپ ساتھ بارش آرگنے کے ساتھ بہت اچھا موسم جو ہوا ہے دست بارش کرموں کو چیز بارش میں ivوبینتی کشی دکھائیں گے کیجئے موسیقی